اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے جارہی ہوں مغلیائی قیمہ اس کے لئے میں نے ہاف کےجی چکن کا قیمہ لیا ہے پانچ سو گرام ہاف کےجی اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون پپیتہ پیس کے ملایا ہے ابھی ڈالا ہے بس مکس نہیں کیا ٹو ٹیبل سپون پپیتہ ڈالا ہے میں نے اور اس میں یہ ہری دھنیا اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے یہ ڈالوں گی یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون یہ ڈالا ہے اس کے بعد اس میں ادھرک لیسن جائے گا ٹو ٹیبل سپون ادھرک لیسن اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون ٹیٹرہ پیک کریم کسی بھی برینڈ کی ٹو ٹیبل سپون کریم جائے گی ان سب کو مکس کریں گے اور یہ جائے گا تقریباً ٹین سے چار ٹیبل سپون دہی اب ان کو مکس کر کے اور آپ کو رکھ دینا ہے کم از کم تین چار گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے تاکہ یہ پھر اس کے بعد جب پکائیں تو اس میں تھوڑا سا گلاوٹ آئے اس میں تھوڑی سی گلاوٹ ہوتی ہے بار بی کیوں کہ آئیٹم جس طرح ہوتے ہیں نا اس طرح تو اس میں میں نے کچھا پاپیتہ ملایا ہے اب میں اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دوں اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کیا دوسرے دن دعوت ہو تو اس طرح اتنی چیزیں ڈال کے میرینیٹ کر کے آپ فریج میں رکھ دیں رات میں اس کے بعد دوسرے دن آپ اس کو چڑھا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا آئل گرم کر کے پیاز لال کر کے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح چڑھا دینا ہے تو اس کی میرینیشن کے لیے آپ کا ٹائم بچے گا یہ آپ میرینیٹ کر کے پوری رات اوورنائٹ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں آپ کے پاس ٹائم آج ہی آپ میرینیٹ کر رہے تو پھر بھی آپ کو تین سے چار گھنٹے تو ضرور اس کو میرینیٹ کرنے کی رکھنا ہے یہ دیکھیں ویورز اب میں نے قیوہ میرینیٹ ہونے کی رکھا تھا اس کو تقریبا تین گھنٹے ہو گئے اب میں اس کو گھنٹے جا رہی ہوں پہلے میں نے پین میں لیا 1 cup آئل جب یہ گرم ہو جائے تو دو جب یہ گرم ہو جائے تو دو میڈیم سائز یہ میرے ہاتھ میں پیاز ہے نا یہ دو میڈیم سائز پیاز جو ہے اس کو چوب کر کے اس کو آئل میں سوٹھے کریں گے اس کو لال نہیں کرنی پیاز اگر لال کریں گے تو قیمہ براؤن کی طرف چلے جائے گا اور ہمیں مغریائی قیمہ جو ہے وہ وائٹ وائٹ سا ہوتا ہے ہم نے اس میں دیکھ ریڈ میٹس بھی یوز نہیں کی تو اس ہمیں قیمہ کو براؤن کی طرف نہیں لے جانا ہے وائٹ ہی رہے گا یہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا پیاز کو سوٹھے کریں گے بس تھوڑی سی سا ہو جائے پھر یہ میرینی چکن اس میں ڈال دیں گے یہ پیاز تھوڑی سوٹھ ہو گئی دیکھ میں نے براؤن نہیں کی بس صرف پیاز سوٹھ ہو یہ اب میں یہ سارا جو چکن کا میں نے میرینی کر کے رکھا تھا یہ سارا پیاز میں ڈال دیں پورا پیالا اچھے طریقے سے ساپ کر کے اس کو مکس کریں گے پیاز ساری اس کے اندر مکس ہو جائے یہ مکس کر کے اور میں ہلکی آنچ کر کے اس کو گھلنے کی گھنگی پانی اس میں بلکل بھی نہیں پڑے گا اس لئے کہ اس میں جہی ہے اور کریم ہے چکن کا اپنا ہے پانی نکلے گا ادرک لسن کا نکلے گا اس میں یہ گل جائے بس اس میں آنچ سلو کر اس کو ڈھک دینا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ قیمہ بھون گیا ہے سارا اس میں سے پانی وغیرہ سب بلکل خوش ہو گیا اب میں اس پر کوئلے کا دھون لگ آنگی اس کے لیے چھوٹا سا ارمانیوم فائل کا پیس بیچ میں رکھا چولہ بند کر دیا چولہ بند اور میں نے کوئلے کا دھون دے دیا اس میں تھوڑا سا بار بی کیو ٹچ آجاتا اس طرح کرنے سے اور دو یا تین منٹ کے بعد زیادہ نہیں دینا دو یا تین منٹ کے بعد اس میں ریموو کر دوں گی کوئلہ پھر میں ڈش آؤٹ کروں گی ماشاءاللہ سے اتنی اچھے خوش ہو آ رہی ہے اس میں سے کہ دل چارے بس کھانا شروع کر دوں آپ لوگ بھی ضرور کر کر گا مجھے کمنٹ بتائی گا مطلب کمنٹ میں کہ آپ لوگ کو یہ قیمہ کیسا لگا اب میں اس کو ہری دنیا اور گارنیش کر دوں گی یہ ہو گیا پورا گارنیش یہ میں نے دو لیمون رکھ دی اور یہ میں نے رائتہ بنایا ہے دہی نمک ہری دنیا پودین ہری میرچ سب کو سات رکھ کر بیٹ کر لیا سات اثر آیتا ہے کوئی اس میں ٹپیکل قسم نہیں کہ میں اس کی ریسپی دیتی بس آپ دہی لیجیے گا تھوڑی سی ادرک سوری سوری دہی ہری دھنیا ہری میرچ اور نمک بس ان کو ایک سات کر کے اچھا بلینڈر میں اس ویس نہیں کیا پانی ڈالو تو وہ یہ پتل ہو جائے گا میں نے ہینڈ بلینڈر سے ایک سات ڈال کے ویٹ کر دیا یہ اس کا رائتہ ہے اس کے ساتھ پوری پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا بزار کی جو چپاتی ہوتی ہے جو سادھ کھانا کھانا چاہیں وہ چپاتی کے ساتھ کھالیں اور جن کو تھوڑا سا رچ کھانا کھانا ہے وہ پوری پراتھے کے ساتھ کھالیں یہ اس کو ٹرائے کریے گا اور اگر یہ پسند آئے تو آپ لائک کریے گا میرے بھی وصلہ افضائی ہو کہ میری چیزیں بنائی بھی کیسی آپ لوگ کو پسند آ رہی ہیں تو پھر اور محنت میں کروں گی اور ڈیشز ڈالوں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ